ہلو ایفریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پھر پارٹ ہوں گے آپ سب کا ویلکم آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ جس کا نام ہے سکورپیون گیمگ تو بینہ ٹائم زیادہ کیے شروع کرنے والے ہیں آج ہم فارمنگ سیمیلیٹر نائنٹین جو کہ ایک فارمنگ گیم ہے اور میں بھی اس کو فرس ٹائم کھیل رہا ہوں اور آپ سب کو بھی اس کا ریویو کرواتا ہوں یہ کیسی گیم ہے آپ سب کو امید کرتا ہوں کے بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے تو بینہ ٹائم زیادہ کیے شروع کرتے ہیں آج کا گیم تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں گھر کے باہر ہوں یہ ایک نارمل سا گھر لگ رہا ہے لیکن اندر جا کے اس کو چیک کرتے ہیں یہ میرا ہی گھر ہے اس گیم میں مطلب یہ میرا خود کا گھر ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائننگ ٹیبل ہے اس کے علاوہ یہ کچن ہے کچن کے علاوہ یہ سارا ڈرائنگ روم ٹی وی لگا ہوا ہے واش روم یہ وہ سارے کمرے اور کافی اندر سے اچھا ڈیکوریٹ ہوا ہوا ہے یہ گھر ہے تو ابھی ابھی میں صبح صبح اٹھا تھا میری گوڈ مارننگ ہوئی تھی تو گوڈ مارننگ کے بعد آج کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو چڑیوں کے بولنے کی آواز آپ کو آ رہی ہوگی تو یقیناً آپ سب نے سنی ہوگی تو ابھی ابھی میں اٹھا ہوں تو سب سے پہلے میں یہ کرتا ہوں کہ میں ذرا کام کرنے کے لیے نکلتا ہوں جلدی سے یہاں سے بڑھتے ہیں ام نے وی کے طرف غی Peters اس گیم میں ج کو کہ میری ہیں وہ بہت ہی پیارے اور وی آئی پی ٹریکٹر ہیں آپ سب کو میں دکھانے والاوں کے ٹریکٹر کیسے نظر آتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیئر ٹریکٹر ہے اس کا بہتی پیار میں لگرہ رہا ہے جیسا اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیر ٹریکٹر بہت ہی کمال لگ رہا ہے بلکل آرینج چیپ آرینج کلر فور بائی فور ٹریکٹر ہے بہت ہی کمال کا مجھے تو یہ بہت پیارا لگا ہے جس جس بائی کو یہ اچھا لگا وہ کمہنڈ میں ضرور بتائی گا اور یہ اس کے بھی جو ٹرولی ہے ٹرولی بھی کافی مطلب وی آئی پی ٹرولی ہے نورمال ٹرولی سے کافی بڑھی ٹرولی ہے اور بہت ہی کمال کی خوبصورا ٹرولی ہے جلدی سے ہم اس کو لے کے نکلتے ہیں اپنے کان کی طرف یہ میں نے ہارویسٹر چلائے تھے کچھ دن پہلے اس کھیت میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بکسا بکسا پڑا ہوا ہے تو وہ سامنے کھڑا ہوا ہارویسٹر اس ٹریکٹر کو وہاں چھوڑتے ہیں اس کے پاس کیونکہ میں نے مزدوروں کو کھول کی ہوئی ہے وہ مزدور آ رہے ہیں مزدور آنے کے بعد وہ کیا کریں گے یہ جو گھندم ہارویسٹر میں وہ اس ٹرولی میں لوڈ کر دیں گے تو میں ایسا کرتا ہوں ٹرولی کو بلکل اس ہارویسٹر کے پاس لگاتا ہوں کیونکہ ہارویسٹر نے گھندم اس میں ڈالنی ہے جب یہ گھندم اس میں ڈالے گا تو میں اس کو لے جاؤں گا اب جلدی سے اس ٹریکٹر سے اُترتے ہیں جلدی سے اس ٹریکٹر سے اُترتے ہیں اور ابھی مجھے لے کے جانا ہے یہ والا ٹریکٹر جو کہ دیکھنے میں بہت ہی کمال کا لگ رہا ہے بہت ہی آئی پی اور پیار ہی لوڈ کے اس ٹریکٹر کی اس کو جلدی سے چلاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے کے بعد اس کو ڈیک کرتا ہوں ڈیک کرنے کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہے کہ اس میں ہل اٹیچ کرنے ہل اٹیچ کرنے سے یہ ہوگا کہ میں نے جس مطلب خیت سے گھندم کاٹی ہے نا ہارویسٹر کے لیے تو اسی خیت میں میں ہارویسٹر چلانے والا ہوں تو ابھی جلدی سے یہ ہل اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہل اس کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں اور اب میں اس کو لے کے نکلتا ہوں اس کھیت کی طرف اس کھیت کی طرف جانے کے بعد میں وہاں کام سٹارٹ کروں گا ہل چلانے کا تو ابھی یہاں سے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا چم چماتا ٹریکٹر بہت ہی کمال لگ رہا ہے مطلب کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بلکل نیو ہیں تو ابھی جب یہ ہل چلائے گا نا تو بلکل ہی گندہ ہو جائے گا محلہ کچھ گلا ہو جائے گا اس کی وجہ لیے ہے کہ ہل چلانے سے پہلے جو کھیت ہوتا ہے نا کھیت میں پانی لگانا پڑتا ہے پانی لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ کھیت جو کڑک ہوتا ہے نا کڑک ہونے سے جو ہل ہوتے ہیں اس کا لوہے کا ہوتا ہے تو ہل دوپنے کا قدشہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے کھیت میں پانی لگانے کے بعد ہی اس میں ہل چلایا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت جی کمال اور پیارے طریقے سے ہل چلا رہا ہے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں ہیں اتنے بڑے بڑے دھیر تھے بوسے کے اس حل نے اس ٹریکٹر نے وہ سب کو مٹی میں ملا دیا تو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں آئی ہوپ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آرہی ہوگی تو جس جس بائی کو یہ ویڈیو پسند آرہی ہے وہ ہمارے چینل کو لائک کرے سبسکرائب کرے شیئر کرے کمنٹ کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کی مزید مزیدہ ویڈیو دیکھنے کا موقع ملے گا اور آپ انٹرٹین ہو سکیں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا یہ دوسرا راؤنڈ ہے اور اس طرح دھول اٹھ رہی ہے اور کافی مطلب زمین میں گھاڑ کے یہ ٹریکٹر حل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو اس کا اندر کا ویو دکھاتا ہوں کہ بلکل کمپیوٹر آئیز ٹریکٹر ہے یہ دیکھیں سارا کچھ اس کے گیر ویر یہ وہ لیور سارے یہ اس کا سٹریڈنگ ہے اور ڈیجیٹل میٹر ہے اس کے علاوہ یہ فل ایسی ٹریکٹر ہے بہت ہی کواں آل کا ٹریکٹر ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر والے لک سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو سائیڈ پہ میرر لگا ہوا ہے اس کو پیچھے والی سائیڈ کور کرتے ہیں اور یہاں سے آپ حل کو دیکھ سکتے ہیں کہ حل کتنے پیارے طریقے اور وی ای پی طریقے سے یہ چلا رہا ہے کہ مطلب مزہ آ جائے نورمل بندے کو اتنا پیارا لگ رہا ہے مجھے تو بھئی یہ بہت گیم پسند آئی کیونکہ ریال فارمنگ ہوتی ہے اس میں اور بہت ہی اچھی لگتی ہے تو جس جس بھائی یہ ویڈیو پسند آئی ہے وہ ہمارے چینل کو لائک کرے سبسکرائب کرے شیئر کرے کمنٹ کرے اور ہماری زیادہ زیادہ سپورٹ کرے آپ سب کا تہہ دل سے ویلکم ہمارے اس یوٹیوب چینل کے جس کا نام ہے سکوڑ پیارنگ کیمیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آدھا حل چلا لیا ہے تقریباً اور آدھا رہ چکا ہے اب حل چلانے کے بعد ہمارا کیا پروسس ہوگا حل چلانے کے بعد ہمارا یہ پروسس ہوگا کہ ہن اس میں دوسرا ٹریکٹر چلائیں گے اس میں مشین لگی ہے اس کے پیچھے خلوں کی جگہ اس میں مشین لگی ہوئی ہے مکعی کا بیج بونے کی تو مکعی کا بیج بونے کے لیے مشین استعمال کی جاتی ہے تو حل چلانے کا مطلب یہ ہے تو یہ جو پہلی فصل کی جڑے ہوتی ہیں یہ مٹی میں مل جاتی ہیں آنے والی فصل کوئی تنگ نہیں کرتی مطلب اس میں کوئی رکاوٹ نہیں منتی جب یہ حل چلتے ہیں تو وہ جو پہلی جڑے ہوتی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ذرے بن جاتے ہیں زمین میں بھل مل جاتے ہیں اور جو آنے والی فصل ہوتی ہے اس کو یہ خات کا کام اس کو یہ خات کا کام دیتے ہیں اور اس کی مطلب یہ جلدی سے گروہن کرتے ہیں تو حل چلانے کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ پہلے والی جڑوں کو مطلب ختم کرنا ہوتا ہے دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بیج جب بھی لگانا ہوتا ہے تو جب ایک فصل کٹ لیتے ہیں تو زمین فل کڑک ہو جاتی ہے تو نیا بیج بھونے کیلئے جگہ نہیں ہوتی نرم نہیں ہوتا تو وہ اوپر پڑا رہا ہے تو بیج اکتا نہیں ہے تو اس وجہ سے حل چلاتے ہیں کہ یہ جو بیج بلکل زمین کے اندر تیہ تک جائے تاکہ وہ جلدی سے باہر مطلب گروہ پر کر پائے اور باہر مطلب اک پائے تو اس وجہ سے حل چلاتے ہیں تو جیسا کہ امید کرتا ہوں آپ سب کو حل چلانے کا مقصد تو پتہ چل ہی گیا ہوگا تو آج ہم اس میں چلائیں گے حل اور اس کے بعد حل چلانے کے بعد ہم اس میں لگائیں گے مکعی کا بیج تو مکعی کا بیج لگانے کے لیے وہ الگ ٹریکٹر یوز کریں گے ہم تو جیسا کہ آپ نے دیکھا میں نے پہلے ٹریکٹر کو اس ہارویسٹر کے پاس چھوڑا ہے اور ہارویسٹر جو اس نے گندم کاٹی ہے وہ اس ٹرولی میں لوڈ کرے گا اس کے بعد پھر میں اس کو گھر لے کے جاؤں گا لیکن فیل حال میں ابھی اس میں حل چلا رہا ہوں حل جب یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم ٹرولی گھر پہ لے کے جائیں گے یا آج اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو آج ہی لے جائیں گے اگر دعا کہیں کہ اندیرہ نہ ہو جائے اگر اندیرہ ہو گیا نا تو پھر بہت زیادہ دکت ہو جائے گی تو اس وجہ سے ابھی حل کا جو کام ہے ہمارا تقریبا آدھا نکڑ چکا ہے تو آدھا رہ گیا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں شام ہونے سے پہلے پہلے حل چلا لیں تاکہ ہمیں کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے تو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے طریقے سے کام ہو رہا ہے بلکل وی آئی پی طریقے سے حل چلا رہا ہے ٹریکٹر ٹریکٹر فل پاور فل ٹریکٹر ہے اس کے بعد بہت زیادہ بھی مزہ آ رہا ہے گیم پلے تو کھیلنے کا امید کرتا ہوں آپ سب کو بھی دیکھنے کا بہت زیادہ مزہ آ رہا ہوگا جس جل بائی کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اگر آپ کی خواہش ہے کہ کسی اور گیم پلے میں ویڈیو بناؤں تو آپ کمیٹ میں بتا دیجئے گا تو انشاءاللہ میں اس پہ ایک اور ویڈیو بنا دوں گا تو باقی آپ سب کا شکریہ ہمارے چینل پہ آنے کا ہماری ویڈیو دیکھنے کا تو ابھی اندازاً تقریباً کوئی ایک دو راؤنڈ تقریباً کہلیں کہ چار پانچ راؤنڈ رہ چکے ہیں پھر ہمارا یہ جو حل والا معاملہ یہ کلیر ہو جائے گا اور پہلے یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے مطلب ذہن میں سوال آرہا ہوگا کہ یہ بھئی یہ کھیت ہے کس چیز کا تو بھئی یہ کھیت ہے گندم کا پہلے یہاں پہ گندم کھڑی تھی میں نے جیسا کہ شروع میں بھی بتایا تو پھر اس ہارویسٹر سے اس گندم کی کٹائی کی اور یہ جو بھوچ سا ہے یہ گندم کا جو مطلب اس کے دھانے ہیں وہ ہارویسٹر کے ہماری ہیں یہ دیکھیں کس طرح قبول کر مطلب جب یہ حل جال رہے ہیں تو وہ آگ کے مطلب پھلے مکوڑے کھا رہے ہیں بلکل ایک بہت مزار ہے بھئی اس پی ایم سے اور جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ٹریکٹر پہلے کتنا نیو لگ رہا تھا اور ابھی حل چلا چلا گیا جیسا لگ رہا ہے جس طرح مطلب بہت پرانا اور کس طرح مطلب کی جڑ میں یہ پورا گندہ ہو جکا ہے تو یہ زائد سے بات ہے زمین گلی ہوتی ہے تو اس وجہ سے دول مٹی بڑھنے سے نا چیز مطلب خراب ہو جاتی ہے خراب تو نہیں ہوئی لیکن وہ کام کر رہا ہے اس وجہ سے دول مٹی ہو گئی ہے تو اس وجہ سے جب ہم یہاں سے فارغ ہوں گے تو میں نا اس کو واش کروالوں سروس اسٹیشن لے جا کے کیونکہ ہمارا بھئی نیو ٹریکٹر اور فل ہائی فائی ٹیکنالوجی سے بہت پور یہ ٹریکٹر ہے بہت زیادہ پاورپول ہے اس کے علاوہ اس کے فیچرز کمال کے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں حل بھی بہت بڑا ہے اور اس کو پھینچ رہا ہے مطلب کعوہ کے کمال ہے اور یہ گیم اس سے زیادہ کمال ہے کہ اس میں ہر فیچر ہے اور فارمنگ کا پورا ہے مطلب نظام ہے تو ابھی اس کے بعد اس کے علاوہ اور بھی اس میں فنکشن ہے اس میں مطلب کاؤز کا فارم ہے اس کے بعد گھوروں کا فارم ہے اس کے بعد گورس کا فارم ہے تو اس وجہ سے ابھی ہم تو پسے ہوئے اس میں حل چلانے کے لیے تو جب ہم یہاں سے فری ہوں گے تو پھر اس میں جائیں گے تو وہ میں آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو بناوں گا کیونکہ ابھی یہ والی ویڈیو بہت زیادہ لگی ہو چکی ہے تو ابھی آج ہم اتنا ہی کریں گے کہ یہاں اس پہ حل چلائیں گے اور جب کل ہم اس میں بیٹ گوئیں گے تو اس کے لیے میں اور ویڈیو لے کے آوں گا تو امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی جس جس کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے وہ آپ سب کو پتہ یہ پھر کیا کرنا ہے مطلب وہ مینیمن فیس ہے آپ سب آدھا کر سکتے ہیں فیس یہی ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں پومنٹ کریں اور میں آپ کے لیے اس طرح کی مزید اچھی اچھی اور مزیدار ویڈیو لے کے آتا رہا ہوں گا تو ابھی ہمارے فائنلی دو راؤن بچ چکے ہیں ایک یہ والا لے کے جا رہا ہوں ایک اس کے علاوہ ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے کھیت کا حال کیا تھا مطلب وہ بلسوہ پڑا ہوا ہے اجیب سا لگ رہا تھا اب آپ دیکھیں اس مطلب کتنا پیارا ہو گیا ہے کھیت نے ایک پورا لیول میں آگیا ہے تو اب اس میں بیج بہنگے دوسرے ٹریکٹر سے تو ابھی یہ ٹریکٹر ہے حال چلانے کے لیے دوسرا ٹریکٹر ہے بیج دونے کے لیے تو آپ سب کا تہہ دل سے تھانکس کہ آپ ہمارے چینل پہ آئے ہمارے ویڈیو کو دیکھا اور ہمارے ساتھ مل کے جڑے رہے تو ابھی آج کے لیے جنا ہی تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا تو ابھی یہ دو راؤنڈ رہے گئے ہیں اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم بیج بہنگے اس میں مکعی کا مکعی کا دور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے گا بھائی